السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے نائے ہیں بہت ہی مزیدار کرمل ڈیزرٹ بنانے کے لیسپی اسے بنانے کے لیے پتیلے میں ڈیڑھ کپ ملک شامل کریں ملک میں جب بوئل آ جائے بوئل آنے کے بعد پھر اس میں ایک ساشے کرمل پودنگ شامل کریں اسے کرمل پودنگ بھی کہتے ہیں اور کرمل کسٹڈ بھی کہتے ہیں اب اسے یہاں پر دو منٹ تک کھک کریں دو منٹ کھک کرنے کے بعد فلیم کو آف کریں آپ سے سائیڈ میں رکھیں پھر یہاں پر ایک پلیٹ میں ایک بڑا سائز کا بسکیٹ لیں بسکیٹ آپ اپنے پسند سے لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو پھر اس بسکیٹ کو گرینڈر میں اچھی طرح سے گرینڈ کر کے پودر بنا لیں پھر ایک بوئل لیں بوئل میں تمام بسکیٹ کے پودر کو شامل کریں اسے چامچ کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کریں پھر یہاں پر میں نے ایک بوئل میں تین چامچ ملک لیں ملک میں میں نے کیرمل سوس شامل کیا جو کیرمل پودن میں کیرمل سوس بھی ہوتا ہے یہاں پر میں نے ایک سا شے کیرمل سوس شامل کیا پھر اسے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ بھی سوس کو بسکیٹ میں شامل کریں بسکیٹ پہ اسے اچھی طرح سے فیلا رہیں اور چمچی کے مجھے سے اچھی طرح سے سیٹ کریں اسے سائیڈ میں رکھ دیں پھر یہاں پر ایک کپ کوکوناٹ پورڈر لیا ہے اس کوکونٹ پورڈر میں میں نے کلر شامل کیا آپ چاہے تو ویڈاوٹ کلر بھی لے سکتے ہیں اگر کلر آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو کلر صرف میں نے اس میں خوبصورتی کیلئے شامل کیا بس اگر آپ چاہے تو ویڈاوٹ کلر بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو چھمچ پانی میں تین بودھ گرن کلر شامل کیا یہ او کلر ہے جسے ہم کیک میں استعمال کرتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں پھر اس کوکونٹ پورڈر کو بسکٹ کے اوپر شامل کریں اسے چھمچ کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کریں اب اس میں کیرامل پودنگ شامل کریں تمام کیرامل پودنگ کو اس میں شامل کریں شامل کرنے کے بعد اب اسے سیٹ ہونے کے لئے دو تن گھنٹے فریز میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پھر اس کے اوپر جو کیرامل سوس ہوتا ہے اور سوس کو شامل کریں یہاں میں اسے ڈیکرрыشن کیلئی شامل کر ڈیکریشن آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو کیرمل سوس شامل کرنے کے بعد پھر اسے چمچ کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد پھر اس میں میں نے گرنش کے لیے بسکٹ رکھ دیئے بسکٹ رکھنے کے بعد اب اسے سرف کریں ماشاء اللہ بہت مزیدار ٹیسٹی کیرمل لیزٹ بڑھ کر تیار ہوئی تھی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی میمان آئے تو آپ اس کیرمل لیزٹ کو ضرور بنا کے ان کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ امیدیں انہیں ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے لائک شیئر اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے ایک نیرسپی کے ساتھ اللہ حافظ